السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جن مشکلات کا دور آخری دور میں آیا اس کی پیشنگوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کی اور ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری بھی دی تو یہ ان مقامات میں سے یہ حدیث جس میں حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری یہی دی گئی آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں یعنی وہ دس لوگوں میں ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی حضرت ابو موسیٰ اشعالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ پانی اور مٹی میں مار رہے تھے اس دوران میں ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعالی کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو وہ کہتے ہیں میں گیا تو وہاں سیدہ ابو بکر صدیق موجود تھے میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی پھر ایک اور آدمی نے دروازہ کھولوانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دو اس مرتبہ وہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعالی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دی پھر ایک تیسرے آدمی نے دروازہ کھولوانا چاہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا افتح لہو ان کے لیے دروازہ کھول دو وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو عَلَى بَلْ وَا تُصِيبُهُ لیکن انہیں دنیا میں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا حضرت ابو موسیٰ عشانی کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہ سیدنا عثمانِ غنی تھے میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت دی اور وہ بات بھی بتائی جو حضور نے ان کے لیے خاص کہی تھی تو حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ المستعان اللہ مدد کرنے والا ہے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب العدب میں باب بازابتہ قائم کیا ہے انہوں نے اس میں اور حدیث سکس ٹو ون سکس کے تحت لاتے ہیں اس روایت کو اور اسے پھر امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں حدیث ٹو فور او تھری کے تحت تو یہ متفقن علیہ روایت ہے درجہ صحیح میں وہ روایت ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے اس کے راوی بھی حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدیورہ کے ایک باغ باغوں میں سے ایک باغ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اس دوران ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذْحَبْ وَفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ جاؤ اس کے لیے دروازہ کھول دو اور ساتھ اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور اس سخت مسیوت پر جو دنیا میں اسے پہنچے گی تو وہ کہتے ہیں فَفَتَحْ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانِ ابْنِ عَفْانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری جب اس شخص کے لیے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عثمانِ غنی تھے تو اب اس روایت میں اختصار کے ساتھ وہی بات بیان کی گئی ہے اچھا یہ جو روایت ہے اسے تاریخ المدینہ المنورہ میں روایت کیا گیا ہے اس کی اسناد جو ہے وہ درجہ حسن پر ہے اور حسن لی ذاتی ہی ہے اپنی ذات میں یہ روایت درجہ حسن پر ہے پھر اسے امام احمد بھی روایت کرتے ہیں المسند میں پھر کتاب السنہ علی ابن عاصم میں آتی ہے پھر صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے تو درجہ صحیح کی یہ روایت ہمارے سامنے ایک اور موجود ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ ارشاد پاک کافی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو حضرت عثمان غنی اور آپ کے آخری دور میں اس فتنے کے بارے میں کوئی سوال ہو ذہن میں اشکال ہو ذہن میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تین چیزوں یعنی تین فتنوں سے بچا وہ نجات پاکیا من نجا من ثلاثن فقد نجا اچھا وہ تین چیزیں کیا ہے آپ نے یہ بات تین بار دہرائی پھر فرمایا میری موت کے وقت فتنہ دجال کے وقت اور ہم پر ڈٹ جانے والے سابر اور فیاض خلیفہ کے قتل یعنی اس کی شہادت کے موقع پر سبحان اللہ یعنی یہ روایت ساری چیزوں کو ایسے اپنے اندر سمو لیتی ہے کہ انسان کو پھر کوئی سوال رہتا ہی نہیں یہ روایت امام احمد روایت کرتے ہیں المسند امام احمد میں اس کی اسناد بھی درجہ حسن پر ہے اور حسن لی ذاتی ہی ہے اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے تاریخ المدینہ المنورہ لنمیری میں بھی آتی ہے اور اسے امام حاکم المستدرک میں بھی روایت کرتے ہیں تو بہرحال یہ چند اور باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاتی طیبہ سے متعلق بعض اور کچھ اعتراضات ہیں پھر اس کا بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ دروس میں جواب دیں گے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ حضرت عثمان غنی پر لوگ ناخوش تھے اس لیے حضرت عثمان غنی نے اپنا دفعہ نہ کیا اس بارے میں ہم پہلے بھی آپ کو درست دے چکا اس پر بھی لوگوں نے یہ صرف بغض بنائے بغض ہے حضرت عثمان غنی کے پاس صحابہ آئے مولا علی آئے عبداللہ ابن السلام آئے حضرت معاویہ آئے بہت سارے لوگ آئے لیکن حضرت عثمان نے کسی سے یوں مدد لینا گوارہ نہیں کی بعض روایتوں میں اس خط کا بھی ذکر آتا ہے جو آپ نے حضرت معاویہ کو لکھا اور انہوں نے وہاں سے مدد کے لیے لوگوں کو روانہ کیا لیکن وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ حضرت عثمان کی شہادت پر راضی تھے اس پر بھی ایک درس میں آپ کو دے چکا ہوں کہ صحابہ حضرت عثمان کی شہادت پر راضی نہیں تھے یہ ان کی خواہش ہرگز ہرگز نہیں تھی جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے بغز کی بنا پر اور صحابہ سے بغز کی بنا پر یہ کرتے ہیں اور غلطی ان کی اتنی نہیں ہے کیونکہ انہیں بچپن سے یہ بغز بتایا گیا ہے اور انہیں دھون دھون کے روایتوں میں بیان کر کے اسے بیان کر کے اسے ایک بغز کا انگل ہی دیا گیا ہے ایک بات کو غلط طور پر ہی بتایا جائے تو پھر وہ بات غلط ہی معلوم ہوتی ہے اب مثال کے طور پر ایک جملہ ہے کہ بھئی آواز خوبصورت ہو تو نظر لگ جاتی ہے اس کو یہ جملہ یوں بھی ہے اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حواز خوبصورت ہو تو نظر لگ جاتی ہے تو اب بات تو وہی ہے الفاظ بھی وہی ہیں انداز بیان سے جملے بدل جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم